موسیقی من طلب آخرہ و من طلب دنیا ویوز یعنی کہ وہ لوگ جو دنیا کی چاہت رکھتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں آخرت کی چاہت رکھتے ہیں اگر ہم زندگی پر نظر دالے تو ہماری آنکھوں کے سامنے کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں آئیں چلے گئے اور انہیں کوئی یاد نہیں کرتا تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں تو اکثر ہمیں کئی ایسے ایسے ایگزیمبلز نظر آتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں دنیا کی طلب تھی جنہوں نے دنیا کی محبت میں دنیا کے مال کی محبت میں اپنے آپ کو کچھ اس طرح ڈبایا کہ آخرت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے تیار نہیں کیا اگر آپ کو مثال دیکھ کر سمجھائیں تو ہم نمرود کے بارے میں اکثر سنتے ہیں کہ اسے کس طرح دنیا سے محبت تھی لیکن اگر آج اسے یاد بھی کیا جاتا ہے تو وہ اس کا ایگزیمبل دے کے دوسروں کو سمجھانے کے لیے یاد کیا جاتا ہے وہیں دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا وہ ایسی مثال بن گئے جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے جن کا احترام کیا جاتا ہے جنہیں ہم کافی عزت دیتے ہیں اگر ایگزیمبل دے تو ہم امام خمینی کی بات کر سکتے ہیں یا پھر مالکِ اشتر کی جنہوں نے کس طرح دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو آنے والے کل کے لیے یانے کے آخرت کے لیے سوار لیا نکھار لیا ان کی صیرت آجھر کسی کے لیے ایک ایگزیمبل بن گئی وہی ماہِ ازا کے ان دنوں میں جب ہم ذکر کرتے ہیں کربلا کا تو کربلا ہم تمام کے لیے ایک ایسی یونیورسٹی ہے ایک ایسی درسگاہ ہے جو ہمیں ہماری آخرت کو بہتر بنانے میں ایک بہترین راستہ بناتی ہے اور اسی لیے ہم لے آئے ہیں آپ کے لیے چینل ون کا ایک بہت ہی خصوصی پروگرام جس کا نام ہے کربلا اور آخرت بکھیری جس میں ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا عابد رضا صاحب آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب سب سے پہلے آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جب بھی ذکرہ آتا ہے کربلا کا تو کربلا ہمیں دو راستے بتاتی ہے ایک جو انسان کو جہنم سے جنت کی طرف لے کے جاتا ہے جیسے کہ ہم جنابِ حر کا ایکزیمپل دیکھتے ہیں وہی ہمیں دوسرا راستہ دیکھتا ہے جو کہ ہے جو لوگوں کو واصل جہنم کرتا ہے کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جو ہمیں ہماری زندگی میں رہ کر آخرت کو بکھیر بنانے کے بہترین راستے بتاتی ہے تو سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ آخرت بکھیری کے معنی کیا ہے اس کے مطلب کیا ہے اور اس کو بیان کرنا اس کے بارے میں سوچنا توجہ دینا کیوں ضروری ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلا آل بیتہ التیبین الطاہرین المعصومین ولانت الدائمتو علی آدائہم اجمعین اما بات دیکھیں جہاں تک سوال آخرت بخیری کا ہے کہ آخرت بخیری کہتے کسے ہیں تو اپنے ناظرین کی خدمت میں ارزہ کروں آسان لفظوں میں کہ کسی دین پر زندہ رہنا کسی عقیدے پر باقی رہنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ دنیا سے جاتے جاتے اس دین اور عقیدے کو اپنے ساتھ لے جانے کا نام آخرت بخیری ہے یعنی کہ مرنے تک اپنے دین پر قائم رہے مرنے تک انسان اپنے دین پر قائم رہے اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ بات آئے گی تو پیش کریں کتنے ایسے ہیں کہ جن کا ماضی پاس بہت اچھا تھا لیکن جب مرے تو آخرت بخیر نہ ہو سکے زبان پر قلم اللہ علیہ اللہ جاری نہ ہو سکا یہ سب باتیں انشاءاللہ پیش ہوگی تو پہلی بات کہ کسی دین کو سمالنا یا یوں کہہ لیا جائے کسی دین پر رہنا کسی عقیدے کو رکھنا کافی نہیں ہے بلکہ دین اور عقیدے کو مرتے دم تک اپنے ساتھ لے جانا اہمیت کا حامل ہے ضرورت کیا ہے آپ دیکھیں ایک ڈراؤر یا ایک مسافر اگر ایروپلین کے ذریعے سے سفر کرتا ہے وہ اپنے مقصص یعنی اپنے مبدہ سے اڑتا ہے اور مثلا ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی ٹرالنگ پوری کرتا ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ اس کا سفر بہت اچھا ہو گیا ختم کہا ہوا ہے جب تک ختم نہیں ہوگا یعنی جب تک وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ جائے گا اگرچہ کہ مقصد میں پہنچنے میں ایک منٹ ہی کیوں نہ باتی ہو تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اس کا سفر بخیر ہو گیا اسی وقت سفر بخیر ہو گا جب وہ اپنے مقصد پر مکمل طور سے پہنچ جائے اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے ہو سکتا ہے ایک انسان نے شروعات کی دین اسلام سے اس کا عقیدہ بہت اچھا ہے لیکن اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی آخرت بھی بخیر ہو گئی جب تک کہ وہ اس دین اور عقیدے کے ساتھ دنیا سے نہ چلا جائے کہ یعنی اگر اسے آسان لفظوں میں کہیں تو کچھ اس طرح کہہ سکتے کہ زندگی کے سفر میں جب تک ہم موت سے نہیں جاں ملتے تب تک ہمارا دین پر رہنے سے ہی ہماری جو آخرتیں وہ بخیر ہو سکتے ہیں دین پر رہنے سے آخرتیں نہیں خود مرتے وقت بھی اس کے پاس دین محفوظ ہو وہ عقیدہ محفوظ ہو اب جب یہ دین محفوظ اور عقیدہ محفوظ ہے تو یقیناً کامیہ بھی ہے چونکہ اس دین کو اپنا ہے زندگی کی حفاظت نہ کر سکے تو انسان کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں اس بات کے لئے کوشا رہے اس بات کا خیال رکھے کہ وہ دنیا سے جائے بھی تو اپنے دین اور عقیدے کے ساتھ جائے جی جی تو وہی جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں ان تمام باتوں کا تو اگر ہم بات کریں قرآن اور حدیث کی روشنی سے تو قرآن اور حدیث میں اس کے مطالق کیا ملتا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے اور آپ بھی اور ہمارے ناظرین بھی محضوظ ہوں گے بعض چیزیں ہم اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں لیکن کیونکہ عربی سے واقف نہیں غول نہیں کرتے ایک دعا عام طور سے ہمارے ہاں قنود میں نماز کے پڑھی جاتی ہے خاص کر کے مسجد کے جماعتوں میں اور وہ دعا در حقیقت قرآن کے قائط ہے جس میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تذق قلوبنا بعد از حدیتنا جس کے معنی ہے رب بنائے ہمارے پروردگار لا تذق قلوبنا ہمارے دلوں کو موڑ نہ دینا بعد از حدیتنا جبکہ تو ہماری ہدایت کر چکا ہے جب تو نے ہدایت کر دیا ہے تو اسی صحیح راستے پر ہمارے دل کو باقی رکھنا ہمارے دل کو موڑ نہ دینا وحب لنا من لدن کا رحمہ اور اپنی طرف سے ہمارے لئے رحمت عطا کر انکا انت الوحاب تو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بخشنے والا ہے آیت کریمہ ہے سورہ موارک آل عمران کی آیت نمبر آٹھ تو اس کا جو ابتداء حصہ ہے رب بنا لا تذق قلوبنا پروردگارہ ہمارے دلوں کو نہ موڑ دینا بعد از حدیتنا جبکہ تو ہدایت کر چکا ہے واضح اس بات کی طرف دلیل ہے یہ آیت کہ ممکن ہے کہ کوئی ہدایت پانے کے بعد پھر سے گمراہ ہو جائے ہو سکتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کے بعد جو ہے وہ گمراہ ہو جائے لہٰذا یہ دعا کی جاری ہے کہ پروردگارہ جب ہدایت کر چکا ہے سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو اس پر ہمارے دین کو ہمارے آپ کو اس پر قائم رکھنا یہ بات تھی آپ کی قرآن کے ایت اور بھی آیتیں ہیں حدیث کی اگر ہم بات کریں تو شابان المعظم کا مہینہ ہے اللہ کے رسول خدبہ دے رہے اچانک سے اللہ کے رسول کی نگاہ امام علیہ السلام میں پڑ گئی اللہ کے رسول نے رونا شروع کیا امیر کائنات خدبہ دے رہے امیر کائنات نے پوچھا وَمَا يُبْقِي قَيْا رَسُولَ اللَّهِ کس چیز نے آپ کو رولا دیا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے وہ منظر یاد آیا گیا کہ مزید ہوگی اور مزید میں آپ کے گردن پر تلوار ماری جائے گی فرق مبارک پر تلوار ماری جائے گی اور آپ شہید ہو جاؤ گی وہ منظر مجھے یاد آگیا اس لیے آسو آگیا اگر ہم اور آپ ہوتے ہیں نیچرلی اگر سوال ہوتا تو کیا ہونا چاہیے تھا کون مارے گا کیوں مارے گا لیکن امام علی کا سوال خود ہمارے اس موضوع کو اس ٹاپک کو سمجھانے کے لئے کافی ہے امام علی نے کچھ نہیں پوچھا ایک ہی سوال کیا افی سلامت من دینی یا رسول اللہ جب میں جاؤں گا تو میرا دین سلامت رہے گا مولا علی بھی سوال کر رہے ہیں جو کہ ایک معصوم ہے امام ہے لیکن امام علی کا سوال خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ موضوع کتنا ہے اگرچہ کہ یہ مشکلات ائمہ کی زندگی میں نہیں ہیں لیکن ہمیں درس دینے کے لئے افی سلامت من دینی کیا دین میرا باقی رہے گا دین میں سے اللہ کے رسول نے کہا ہاں تمہارا دین سلامت رہے گا باقی رہے گا تو امیر کائنات نے جو وہ سجدہ شکر بجال آیا کہ خدا کا شکر ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو اپنے دین اور عقیدے کے ساتھ اپنے باتوں کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا تو قرآن بھی اور حدیث بھی بہت واضح طور پر اس موضوع کو کربلا یا کوئی آخرت بخیری کو بیان کرتا ہے واضح کرتا یعنی ہم یہ دیکھ سکتے کہ مولا علی کا بھی سوال کرنا آج ہم تمام کو ایک پیغام دیتا ہے کہ کیا ہم نے ہماری زندگی میں رکھ کر اس بات پر توجہ دیا ہے کہ ہم کس حد تک ابھی بھی آخرت کے راستے پر بخیر ہیں ثابت قدم ہے وہیں اگر ہم ایک رکھ کریں کربلا کا اور آخرت بخیری کا جو رابطہ ہے کنیکشن ہے اگر کربلا سے جھوڑنے کی کوشش کرے تو کیا ہمیں ایسی مثالیں ٹریجڈی آف کربلا میں بھی دیکھنے ملتے ہیں جی بالکل پوری کربلا اس موضوع سے بھری ہوئی ہے ہر دو قسم کے لوگ ہم کربلا کے میدان میں دیکھ سکتے ہیں ایک وہ کہ جن کا ماضی بہت زیادہ خراب ہے لیکن جب دنیا سے گئے تو آخرت بہت اچھی تھی کچھ شخصیت ایسی بھی ہے میں آپ کی خدمت پیش کروں گا اور وہیں پر کچھ شخصیتیں ایسی بھی ہے کہ جو اصحاب کے اولاد میں سے ہیں یا ایمہ علیہ السلام پر عقیدہ رکھتے ہیں دین اسلام کے ماننے والے ہیں لیکن جب دنیا سے گئے تو آخرت بخیر نہ ہو سکے آخرت بخیر نہ ہو سکے آپ دیکھیں اگر پہلے والے گروہ کا تذکرہ کریں جس میں جناب زہر ابن قہن آپ کا تعلق عثمانی مذہب سے تھا یعنی امام حسین کی امامت کے قاہل نہیں تھے اور باقادہ مکہ سے جب حج کر کے واپس پلٹ رہتے تو ایسے مقام پر رکھتے تھے جہاں امام حسین سے ملاقات نہ ہو سکے اور ایک منزل پر جب ملاقات ہو گئی امام حسین نے بلانا بھیجا تو جانے سے بھی نکار کر دیا زوجہ دہلم یا دہلم تاریخ نے لکھا جب انہوں نے غیرت دلائی ہے کہ نواز رسول بلائے اور آپ جانے سے نکار کر تو غیرت کو جب للکا رہا ہے تب جناب زہر ابن قین گئے اور گئے تھے تو چہرہ سرک تھا قدموں میں لڑکھار تھی لیکن جب امام کی گفتگو کو سنا اور واپس پلٹے ہیں تو چہرے پر اتمنان ہے قدموں میں سبات پیدا ہو گیا ہے اور جناب زہر آئے نہیں بلکہ آنے کے بعد امام کے رکعہ میں بہترین انداز سے اپنی جان کو قربان کر کے بتایا کہ ہو سکتا ہے کسی کا ماضی کتنا ہی خراب ہو کسی کا ماضی مثلا جو ہے وہ امامت کے عقیدے پر نہ ہو لیکن دنیا سے جا رہا ہے تو امامت کے عقیدے کے ساتھ جا رہا ہے اور عقیدے کے ساتھ نہیں بلکہ جاتے جاتے یہاں تک پوچھاتا ارادیتا منی مولا حسین سے اے امام حسین کیا مجھ سے راضی ہوگی تو امام حسین صاحب نے کہا تھا زہر اس سے بڑی رضایت کیا ہے کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں جا رہے ہو تو اس طریقے سے یا جنابی حر کا تذکرہ ماضی آپ دیکھ لیں ہر کوئی جانتا ہے اگر تاریخ کربلا کے سب سے بڑے گنے گار کا تذکرہ ہو تو جنابی حر ہے اگر جنابی حر کربلا نہ لے آتے تو شاید امام حسین صاحب ظلم نہ ہوتا لیکن جب جان گئی ہے تو امام کے رکاب میں گئی ہے آقیبت بخیری اور آخرت بخیری کے ساتھ ہے ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو ماضی ان کا پاس بہت بیکار ہے بہت خراب ہے لیکن دنیا سے جا رہے ہیں تو جنتی ہو کے جا رہے ہیں خیر خوبی سے جا رہے ہیں وہاں ایک گروہ مدینہ سے لے کر کربلا تک ایسا بھی ہے کہ امام حسین سے راستے میں ملاقات کرتا ہے اور ایسے ایسے کام انجام دیتا ہے اس سے لگتا ہے کہ مسلمان ہیں بعض اوقات امام کی حقیقت کو جانتا ہے لیکن امام کی نصرت کے لیے نہ آسکے اور مرے تو ایسی بات ہے جس نے امام کی نصرت نہیں کی اس کی آخرت بخیر جس میں تاریخ میں سب سے پہلے نام عبداللہ ابن عمر کا لکھا عبداللہ ابن عمر سے جب ملاقات ہوئی تو امام حسین کے سینہ مبارک کا بوسہ دے کے کہتا ہے کہ رسول اللہ اس پر بوسہ دیا کر دیتے لیکن جب نصرت کی بات آئی تو نصرت کے لیے نہ جا سکے عبداللہ ابن زبیر تاریخ نے لکھا کہ کہتا ہے کہ امام حسین سے کہ آپ نہ جائیے گا کربلا اس لیے کہ آپ خاندان رسالت کے پھول ہیں امام کی نصرت کے لیے نہیں گئے یا تاریخ نے لکھا عبداللہ ابن حر جوفی ان کی تاریخ کے لیے بھی ہے کہ جیسے جناب زہر کے پاس امام حسین گئے تھے ویسے عبداللہ ابن حر جوفی کے پاس بھی امام حسین خود چل کے گئے تھے اور جب گئے اور نصرت کی دعوت دی تو کہتا ہے خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ جو بھی آپ کی مدد کرے گا اس کی آخرت سعادت ہوگی آخرت میں سعادت دیکھے گا لیکن فی الوقت میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا یہ وہی ہے جو کہتا ہے کہ میں میری اہلیہ کو خر پہنچا کر لوٹ کر آوں گا نہیں یہ وہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی تلوار آپ کو دیتا ہوں اپنا گھوڑا آپ کو دیتا ہوں لیکن میں خود آپ کے ساتھ کربلا نہیں آ سکتا تو امام حسین نے کہا تھا ہم تو آئے اس لیے ہے کہ ہم تم سے مدد مانگے اور میں اپنی بات کو اس جواب کو تمام کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ آپ دیکھیں امام حسین در حقیقت میں امام حسین کو کسی کے نسرت کی ضرورت نہیں تھی امام حسین کی دعوت خدا کی دعوت کے طریقے سے جیسے خدا کہہ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا خدا کو مدد کی ضرورت ہے ایسے ہی امام کو بھی اصل مدد کی ضرورت نہیں تھی امام چارت تھی یہ تم آجاو تاک에 تمہیں نجات میں جائے جو ہمارے ساتھ قدم بڑھائے گا جو ہماری نسرت کے لیے قدم بڑھائے گا اس کی آخرت بخیر ہو جائے گی اصل نسرت امام کو ضرورت نہیں تھی ورنہ امام تو وہ ولی خدا ہے کہنات اس کے اختیار میں ہے ملائکہ اور جن جو ہے سف لگا کے کھڑے تھے لیکن امام جو دعوت دے رہے تھے اپنی مدد کیلئے نہیں بلکہ وہ ہماری مدد کرنا چاہتے تھے کہ جو بھی میری آواز پہ لبیک کہے گا اسے نجات مل جائے گی اس کے آخرت بخیر ہوگی تو آپ نے محسوس کیا کہ کتنے ایسی شخصیات ہیں کہ جو کربلا میں امام حسین کا ساتھ نہ دے سکے اگرچہ کہ میں نے کہا صحابی تھے میں دو تین نام جو لیے یہ صحاب کی اولاد ہے عبداللہ ابن زبی یہ رسول کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن آخرت بخیری کی زامین زمانت نہیں لے سکتے کہ آخرت چونکہ امام کی نصرت نہیں کی عبداللہ ابن حر جوفی ہے یا اور بھی تاریخ میں بہت سے نام لے کہ عبداللہ ابن مطی ہے امام ہے یہ اپنے گھر کے پاس کواں کھود رہا ہے امام نے اس کے کوئے کے لیے دعا کی پروڑ دگا رہا ہے اس میں بھرکت رہا کرے کوئے میں پانی نہیں تھا وہ پانی نکل آیا ان ساتھ بچے امام نصرت کے لیے کہا تو نصرت سے انکار کر دیا جبکہ سب ج جانتے ہیں خود کہتا ہے کہ آپ دعا کریں تو جو ہے ہوا میرے کوئے میں پانی آ جا گیا یعنی یہ جانتا ہے کہ امام کی زبان میں اتنا اثر ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر انکار کر رہا ہے نواس اے رسول ہے لیکن اس کے بعد جو نصرت کی بات آئی تو نصرت نہ کر سکے اور بات شخصیت ہے تو عبداللہ ابن حر جوفی وغیرہ کے لیے تاریخ نے لکھا کہ پوری عمر اس کے بعد پشتاتے رہ گئے کہ کاش کربلا میں نصرت حسین کر لی ہوتی لیکن وقت چلا گیا جب وقت چ چلا گیا تو کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تو آپ نے دیکھا کہ کربلا کا بہت گہرا تعلق ہے اس آخرت بخیری سے کربلا نے بتایا کہ انسان کی آخرت بخیر بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی یہ انسان کے آمال ہے جو اس کو آخرت بخیری تک لے جا سکتے ہیں اور ایک مطابع ہو سکتا ہے کہ انسان کے آمال ہو جو اس کے آخرت بخیری کے سبب نہ بنے اور اس کے آخرت جو ہے وہ خراب ہو جائے بلکل ٹھیک اور ساتھ ہی جس طرح آپ نے ایکزمپلز شیئر کی ہے مولا صاحب یہ ہمیں سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے کہ جہاں ہم ہر مجلسوں میں ہمارے وقت کے امام کی ہمارے وقت کے حسین کی ظہور کی دعا کرتے ہیں تو یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے مجھے سب سے پہلے اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ جب ہم علجل کہتے ہیں اور جب امام اگر ہماری نصرت کے لیے اپنی نصرت کے لیے ہمیں بلا لے تو کیا ہم ان کے لیے کھڑے ہو ہو پائیں گے کیا ہم نے بھی اپنے آپ کو تیار کیا ہے یا ہم بھی انہی حساب کے بچوں کی طرح نکلیں گے اور جس طرح سے ہم اس ٹوپک پر بات کر رہے تو اکثر عوام کے اگر بات کرے تو یہ ابزرگ کرتے کہ علماء کیا کر رہے ہیں علماء کی زندگی میں کونسی چیز کتنی اہمیت رکھتی ہے تو اگر پٹیکلرلی اس ٹوپک کی بات کریں آخرت بخیری کی تو علماء اس چیز کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں دیکھئے بہت اچھا سوال ہے اور الحمدللہ ہمارے ناظرین جو زیارت پر جاتے بھی رہتے ہیں زمانہ بھی ہے جائیں گے بھی اگر وہ محسوس کرے وہ نمازیں جو حرم میں جماعت منقیت ہوتی ہے اکثر جماعتیں مراج اعظام مشتہدین کرام پڑھاتے ہیں جو ایسی بات ہے علمی ردبہ رکھتے ہیں اکثر وہ اپنی دعاوں میں قنود کی دعاوں میں خاصی دعا ہے اللہم جعل اواقب امورنا خیرہ ایک پروردگارہ ہمارے آقبت کے آخرت کے امور کو خیر سے گزارنا یعنی اکثر حرم کی نمازوں میں قنود میں اگر جائیں گے تو یہ جملہ میں نے کہا اللہم جعل اواقب امورنا خیرہ کی دعا کر کے بتلاتے ہیں کہ آقبت بخیری کتنا اہم مسئلہ ہے آخرت بخیری کتنا اہم مسئلہ ہے اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ کی خیردن پیش کروں ایک علی مدین کے لیے ملتا ہے کہ وہ ان سے مشہد کی زیارت کے لیے گئے اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب علماء زیارت کے لیے جاتے ہیں امام کی یا کسی بھی علاقے میں تو وہاں جو بزرگ علماء ہوتے ہیں ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں ان کی بھی زیارت ہوتی ہے دھورہ سواب ہے تو ایک علماء دین کہتا ہے کہ میں جو گیا مشہد کی زیارت کے لیے اور وہاں کچھ بزرگ شخصیتیں جانتا تھا مشہد میں میں نے سوچا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی زیارت بھی ہو جائے گی اور چونکہ وہ بھی مراجع اور مشتہدین ہیں ایسا پتا تھا مجھے کہ کس کا درس کہاں ہے کون حرم کے کس گوشے میں بیٹا ہوا ہوتا ہے زیارت کی اور میں تقریباً تین بزرگ ہستیوں سے ملاقات کے لیے گیا اور میرے پاس ایک سوال یہ تھا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ مثلاً کس چیز کو اپنی زندگی میں امپورٹر دینی چاہیے اہمی دین چاہیے میں نے تینوں سے کومن سوال کیا ایک ہی سوال تینوں لوگ الگ الگ جگہ ہے اپنے کام مضغول ہے کوئی احسانی کی پری پلاننگ ہے یا کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے نا سب اپنا الگ الگ ہے پہلے کے پاس گئے اور جب گفتگ ہوئی تو نصیت بھی مانتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کوئی نصیت کریں پہلے سے سوال کیا میں تینوں بزرگ علماء کا نام بھی آپ بھی خدم پیش کرتا ہوں پہلے سے سوال کیا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ حرم ار امام رضا میں آپ کی ایک دعا قبول ہے تو آپ وہ کونسی دعا کریں گے یعنی اس حوال اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں بھی معلوم پڑھے کہ کیا ہمیں بھی پیغام ہے یہ کس چیز کو ہمیں بھی احمی دینے چاہیے تو پہلے نے کہا آخرت بخیری کیونکہ اہم مسئلہ آخرت بخیری ہے انسان اگر آخرت بخیر ہو گیا تو اس کی دنیا کامی آم ہے پہ یہ سوال بھی کھلا کرتا ہے نا کہ ہم میں سے کتنے حرم میں جا کر اس دعا کو کرتا ہے ہمارے دعاوں کے لس میں تو پیسہ گاڑی گھر ہی ہوتا ہے میں اکثر اگر ملاقات ہوتی ہے اپنے ظاہرین سے تو میں کہتا ہوں کہ زیارت میں آنے کے بعد اگر دعائیں مانگنی ہے تو بہترین طریقہ خود زیارت نامے میں زیارت آکھ کر یہ ہے مثلا یا فاطمہ اشفہ الانا فی الجنہ جنت میں ہماری شفاعت کرو خود زیارت نے دعائیں بتائی کہ کیا دعائیں میں مانگنی ہے نہیں ٹھیک ہے گاڑی بنگلا بھی مانگے اہل بیت کری میں عطا کریں گے لیکن کن دعاوں کو پہلے رکھنا ہے خود زیارت بتاتے اگر ایک بار ترجمہ پڑھ لیں سہراب کرنا یہ دعائیں ان کو ہمیں احمد دیں چاہیے تو وہ کہتے پہلے سے پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ آخرت بخیر ہو جائے میں دوسرے کی خدمت میں پہنچا تینوں نام بھی ہمیں پیش کروں پہلے شخص ہے آیت اللہ شیخ حسن علی ان کی خدمت میں گئے تو یہ سوال کیا کہ اگر حرم امام رضا میں آپ کی ایک دعا قبول ہونے کی بات کی جائے کہ ایک دعا قبول آپ کیا کہیں گے آخرت بخیر کی دعا کریں اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نکلا مرزا جواد آگاہ تہرانی کی خدمت میں پہنچا ان سے بھی میں نے ہوبو یہ سوال کیا تو ان کے زبان پر بھی یہ تھا کہ اگر ایک دعا قبول ہو تو آخرت بخیری کا سوال کروں گا اور کہتے ہیں تیسرے میں حاج علی آقاہ خلصفی کی خدمت میں پہنچا اور ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کی ایک دعا حرم میں قبول ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی دعا کروں گا کہ میری آخرت بخیر ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی جستج ہوئی کہ اتنا موضوع اہم ہے میں واپس پلٹا قیت اللہ گل پائیگانی کی خدمت میں پہنچا اور ہوبو یہ سوال تقرار کیا میں نے ان سے کہ اگر کہا جائے کہ حرم حضرت معصومہ میں آپ کی ایک دعا قبول ہے تو آپ کیا دعا کریں گے ہوبو کہتے ہیں چوتھا جواب میری سامنے تھا کہ آخرت بخیری کی دعا کروں گا یعنی یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے اہمیت کا احمل ہے اس لئے بتا بات آئے گی تو پیش کریں ہو سکتا ہے ایک انسان بظاہر اسلام کا لبادہ پہن کے پھر رہا ہے اس کا کفر اس کے زبان پہ نہیں آنا ڈرتا ہے لیکن ایک مال اللہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت جب سارے ہواس چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا کل میں شہادتیں جاری نہیں ہو رہا ہے تلقین پڑی جاری ہے تلقین سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیوں اس لئے کچھ ایسے عامل کیا ہے کہ آخرت بخیری جو ہے اس کے حال سے اور شیطان مخدہ کھڑا ہوتا ہے سرہانے بہکاتا ہے یہ کہو تو یہ دے دوں گا یہ کرو تو ایسا کر دوں گا پیاس کا مطالبہ لہٰذا بہت اہم مسئلہ ہے آخرت بخیری کا اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دعاوں میں اسے جھگا دے اور میں نے کہا کربلا کا اہم ترین پیغام ہے کہ انسان دنیا سے جائے تو اپنے دین عقیدے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے جی بلکل ٹھیک کہا آپ نے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اہم پیغام ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیا آپ کا بھی شکریہ اور وین چینل کی ٹیم کا بھی شکریہ کہ وقت نکال کر انہوں نے اس اہم موضوع کے لیے جو ہے وہ وقت نکالا اور ناظرین کی خدمت میں ان باتوں کو پیش کیا جی ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ پروگرام ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے توجہ دینے پر مجبور کرتا ہے کہ جہاں دنیا میں ہم تمام کے ایمبیشنز ہوتے ہیں گولز ہوتے ہیں ہم بہت کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے دین اسلام ہمیں کہتا ہے زندگی میں آگے بڑھو پڑھو لیکن وہ ایک سوال جو ہم تمام کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہ دنیا تو ٹیمپریری ہے آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی تمام ہو جائے گی ایک دنیا آخرت میں ہمارا انتظار کر رہی ہے تو اس دنیا میں رہ کر وہ پرمننٹ ورلڈ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کس طرح تیار کیا ہے اسی سوال کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ